السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے میں بھی بہت اچھی ہوں اور میں آج آپ کے لیے بہت ہی سپیشل ڈی آئی وائی بیکر آئی ہوں جو کہ خاص کر کے چہرے کے داغ دھپوں کے لیے ہیں پیمپلز کے لیے ہیں چہرے پہ جو زدی والی سیم آجاتی ہیں نا زدی والی جو یہاں سے لے کے ناک پہ آجاتی ہیں کچھ لوگوں کے اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہر طرح کے پروڈیکٹ یوز کر کے آپ تھک چکے ہو لیکن آپ دل کو یہی یقین کر چکے ہو کہ یہ اب نہیں جانے والی تو چلو بھائی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا اپائے ہے بھائی میرے پاس کیوں پریشان ہوتے ہو آپ تو ان زدی سیم کے تاغ دھپوں کے لیے میرے پاس ایک ایسی ڈی آئی وائی ہے جس کو یوز کر کے آپ آٹھ دن کے اندر اپنے فیس کو کلین کر سکو گے اور اگدم سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اور آپ مجھے آ کر دعائیں دوں گے کہ فاتیمہ آپ نے بہت اچھی ڈی آئی وائی بتائی ہے جس سے کہ ہمارے چہرے کے سارے داغ دھپے چلے گئے اور سیم کے جو زدی نشان ہوتے ہیں سیم چھائیاں ہوتے ہیں شاید اس کو ہاں تو اس کے جو زدی مارکس ہوتے ہیں جو سالوں سال مہنوں مہنے نہیں جاتے اپنے فیسے چلے جائیں گے آپ ایک بار میرے کہنے پر یہ ٹرائے کر کے دیکھ لو تو بتاتے ہوں کیا ہے یہ ہے وہ مین انگریڈین جس سے کہ آپ کے چہرے کے سارے داغ دھپے چلے جائیں گے آپ دیکھو یہ کیا ہے خریب سے بتا دیتی ہوں شاید آپ کو نظر آرہا یا نہیں آرہا اب آپ پوچھو گئے یہ کیا ہے کچھ مچھلی کی طرح لگ رہا یہ ہے مچھلی کی طرح لگ رہا فیش کی طرح لگ رہا اور اس پر نشان بھی کچھ اس طرح کے ہی ہے جیسے مچھلی کے اندر کاٹے ہوتے ہیں اسی طرح کی ہے یہ ہے سمندری جھاگ جو کہ سمندر کی لہریں جو اٹھتے ہیں جس کا جھاگ ہوتا ہے جنہوں نے بھی سمندر خریب سے دیکھا ہوگا ان کو یہ پتا ہوگا لیکن کچھ ریسرچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں سمندری جانور یہ ان کی ریٹ کی ہڈی ہے ابھی یہ کنفارم نہیں ہے یہ سمندری جھاگ ہے یا سمندر کی جاندریائی جانور کی ریٹ کی ہڈی ہے لیکن یہ ہے بڑی کمال کی چیز اور ابھی فیل وقت تو اس کو سمندری جھاگ کی طور پر ہی جانا جاتا ہے سمندری کف بولو گے آپ سمندری جھاگ بولو گے تو کوئی بھی پنساری کی شاپ پر یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا 50 گرامز آئے گا آپ کو 80 روپیز کا اور یہ انگریڈینٹ کے ساتھ آپ کو اور ایک انگریڈینٹ چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دے اور یہ ہے ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ نیل گری کا تیل ہے یہ بس چھوٹی سی بوٹل لے کر آئی کیونکہ میرے چہرے پر زیادے داغ دھبے نہیں ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ لے کر آئی ہوں لیکن اپلائی بھی کر کے دکھاؤں گی لیکن کچھ یہاں پر اور کچھ یہاں پر چھوٹے چھوٹے دھبے ہیں جس کے لیے میں اس کو یوز کروں گی لیکن جس کو سیم کے دھبے ہیں یہ ریمیڈی خاص ان کے لیے ہے تو اس کو یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی یہ ہے سمندری جھاک کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کا ٹپر اوپر سے سخت ہے اور یہاں سے نرم آپ چاہو تو اس طرح سے ایسا نکال سکتے ہیں اس کو آسانی سے ٹوٹ بھی جاتا ہے اس طرح سے پاورڈر بن جاتا ہے آسانی سے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ایک اسپون کی مدد سے آپ اس کو گھس کر اس کا پاورڈر نکال سکتے ہو یا تو آپ اس کو توڑ کر اپنے انگلیوں کی مدد سے ہی مسل کر اس کا پاورڈر بنا سکتے ہو تو میں کیا کر رہی ہوں یہاں پر اسپون کی مدد سے اس کا پاورڈر نکال لیں گے آسانی سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی نرم ہے دیکھتا ہے اوپر سے سخت لیکن اندر سے یہ بہت نرم ہے بہت ہی سوفٹ پاورڈر ہے اس کا آپ کیا کر سکتے ہو ایک مٹی کا جو برطن ہے ابھی میرے پاس رکھا ہوا اس پر بھی آپ پانی ڈال کر گھس کے اس کا پیسٹ نکال سکتے ہو بلکل فیرن لولی کی طرح نکلتا ہے لیکن میں آپ کو یہ میتھڈ سے سمجھا رہی ہوں کیونکہ یہ میتھڈ بہت ہی آسان ہے آسانی سے اس کا پاورڈر آپ بنا کر زیادی مقدار میں بھی رکھ سکتے ہو گھر میں لیکن میرے پاس جو مٹی کا برطن ہے اس کو گھسنے پر اس کا کلر نکل رہا تھا اسی وجہ سے میں آپ کو یہ میتھڈ سے سمجھائی آپ دونوں تاریخے سے یوز کر سکتے ہو آپ کو جس طرح سے آسان لگے آپ اس طرح سے یوز کر لو کوئی پرابلم کی بات نہیں یہ ہم نے سمندری چھاک کا پاورڈر نکال لیا ہے بس کرنا کچھ نہیں ہے اس میں جسٹ تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے میکس اور ہم اس کو ایک سمود پیسٹ بنا لیں گے بلکل کریمی پیسٹ کریم کی طرح لگنا چاہیے اور آرام آرام سے بس کچھ ہی سیکنڈز میں یہ کریم بن کر ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے آپ ایک دم سے کریم بن کر ریڈی ہے جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے ان کے لیے جن کے چہرے پہ بہت سارے داغ دھپے ہیں ہاں جی تو اس کریم کو بنانا کس طرح ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اس کریم کو آپ کے فیس پہ فیس آپ کا ساف ہونا چاہیے دھلا ہوا ہونا چاہیے اور میرا فیس کلین ہے دھلا ہوا ہے بس لبام ہے میرے فیس پہ جسٹ لبام لگائی ہو اور باقی کچھ بھی لگے ہوا نہیں ہے اس کریم کو آپ کو لینا ہے اور اپنے فیس پر اس طرح سے لگا دینا ہے جس طرح سے آپ پیرن لگاتے ہونا بس اسی طرح سے آپ کو اپنے فیس پہ لگانا ہے اور اوور نائٹ کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے تو میں تو سارے فیس پہ اپلائی کر لوں گی اس کو کیونکہ بہت سے کمپنیاں جو ہے نا اس کو اسکن بائٹننگ کے لیے اور اسکن پولیشنگ کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں سمندری جھاک کو بڑے بڑے کمپنیاں تو یہ بہت سارے کریمز میں اگر آپ منشن کیا ہوا ہوتا ہے اگر آپ پڑھو گے تو اس میں دکھا ہوا ہوتا ہے کہ سمندری کف اس میں موجود ہوتا ہے اسکن پولیشنگ کے لیے بہت اچھا ہے تو اس طرح سے میں اپنے پورے فیس پہ اپلائی کر دوں گی آپ کو بھی یہی کرنا ہے اپنے پورے فیس پہ اپلائی کرنا ہے یا آپ کے فیس پہ کوئی پیمپل وغیرہ کے داغ رہ گئے ہو اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ کے فیس پہ چاہے کونسا بھی نشان ہو چاہے داغ دھبے ہو سیم کے ہو چھائیاں ہو یا پھر آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہو وقت سے پہلے بہت ہی بے جان لگتی آپ کو اور ڈل ہو گئی آپ کا برائٹنس چلے گیا تو اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کوئی سائیڈ افک نہیں ہے میں اپنے فیس پہ اپلائی اسی لیے کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ اس سے کوئی سائیڈ افک نہیں ہے تو اسی طرح آپ کو اپنے پورے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور جس طرح یہ سوک جائے گا پورڈر خود با خود اپنی آپ چھڑ جائے گا اور آپ کو اسی طرح لگا کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر نارمل وارٹر سے واش کر لینا ہے فیس کو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیوں پہلے اپلائی کر لیو اچھے سے پورے فیس پہ کیونکہ اس سے سکین وائٹنگ بھی ہوتی ہے جس کی مجھے بہت ضرورت ہے آپ جب اپلائی کرو گے نا اوور نائٹ چھوڑنا ہے اور میں بھی آج رات میں جب لگاؤں گی اوور نائٹ چھوڑ دوں گی لیکن ابھی تو مجھے فیس واش کرنا ہوگا کیونکہ فیس کے آگے کا جو میتھر ہے وہ میں آپ کو بتانے والی فیس واش میں نے کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو فیس میرا ڈرائی ہو چکا ہے ڈرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے نیل گری کا آئل لینا ہے اور ایک کورٹن بول لینا ہے اور اس پہ کیا کرنا ہے تھوڑا سا جسٹ یہ نکسٹ ڈے کی بات باتاری ہوں میں نائٹ میں تو آپ کو کریم لگانا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے صبح میں آپ کو فیس واش کرنے کے بعد تھوڑا سا نیل گری کا آئل لینے کے بعد آپ کو جہاں جہاں آپ کے داغ دھبے ہوگے آپ اپنے پورے فیس پہ نیل گری کے آئل کو اپلائی کریں اس کی اس مل کس طرح کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا ہی نیل گری کے بہت سارے فائدے ہیں یہ ہمارے فیس پہ جو بھی آپ کو انٹی بیکٹریال پرابلم ہے جو بھی اس کی پرابلم ہے اس کی پرابلم اس میں وہ پرابٹی ہوتی ہے انٹی بیکٹریال پرابٹی ہوتی ہے نیل گری میں جو کہ آپ کے فیس کے سارے انفیکشن کو ریموو کر دے گی اور آپ کا فیس جو ہے بہت تھک clean soft اور بداخ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو مجھے یہ تھوڑا سا بھی نہیں جل رہا کیونکہ میرے فیس پہ نہ پیمپل ہے نہ کوئی داغ دھبے ہے اس وجہ سے میرے فیس پہ نہیں جل رہا اگر آپ کے فیس پہ پیمپل ہو گا تو آپ کو سکتا ہے تھوڑا سا یہ جلے گا لیکن آپ کو ریجل جو ہے بہت اچھا ملے گا تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے اس کا آپ کوٹن بول کی مدد سے تھوڑا سا جسٹ لے کر اپنے فیس پہ لگائیے اور ایسی چھوڑ دیجئے کیونکہ خود با خود با سپ بہت بہت ریجل خود اپ ریجل کر ملے مال آخر سوڑ لگ کر کر ریجل ایک باب دی خود خود ملے خلال میرے ریمیڈی اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی تو لائک کرو شیئر کرو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن پریس کر دو تاکہ ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ